چلتے ہیں لویر دیر تیمر گیرہ کے طرف جہاں سے ہمارے انچارج نمائندگان خیبر پکتون خان رواللہ شاکر کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے معروف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر غلام فاروق نے کہا ہے کہ معاشرے کی تمام ڈاکٹروں سے اپیل کرتا ہوں کہ بیماری کی بنیادی وجوہات کو معلوم کرنا چاہیے کہ بیماریاں کیوں آتی ہیں جس سے عام انسانیت کو کیسے بچانا ممکن ہو سکتا ہے انہوں نے قدرتی دھوبکی شعاؤں کو انسانی جسم اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے کے بارے میں تفصیلی بحث کرتے ہوئے کہا اس موقع پر کلینک میں آئے ہوئے مریض کے برسہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر غلام فاروق میرا تعلق باجہور سے میرا پوری پاکستانی کو درخواست دے کہ اگر پاکستان کو مالدار بنانا ہے اور اپنے آپ کو بیماریوں سے بچاؤ کرنا ہے تو اپنی صحت کے خاطر پاکستان کے خاطر آپ اپنے پنلیو اور بازو پر اللہ تعالیٰ کی شعائی استعمال کیا کرے ساٹھ منٹ اور خوراک میں تمام حلال کایا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ پھر آپ پاکستان ایک سال میں دوسری ملکوں کو قرضہ دیں گا سید ہوا اور ویٹامنڈی کبھی ایک سو پانچ سے کب نہیں رکھنا کبھی ایک سو پانچ سے نہیں مگر دوب سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں اور جو لوگ پاکستان میں ویٹامنڈی استعمال کرتے ہیں تو اس سے ایک درخواست ہے کہ وہ اپنی پنڈیو پر دوب نہ ڈالیں کیونکہ پھر دماغ کے نسے پڑ جاتے ہیں مگر اگر آپ قدرتی ویٹامنڈی دوب سے بناتے ہیں یہ کولیسٹرول سے بنتا ہے جو ابھی تک پوری دنیا اس میں اندھا ہے اور اگر آپ دوب میں نہ بیٹھیں تو آپ یہی کولیسٹرول کولیکلسپی رول میں چنجھ نہیں ہوتا ہے پنڈید اللہ تعالیٰ دی غرموتا یو دیش میں نٹک کارکاوا او وڑیو لاؤرکاوا اپنے آپ میں ہم خود بیماریاں پیدا کرتے ہیں تینکیو انشاءاللہ اس بات پر آپ عمل کریں گے اور میں آپ کے پیدے کے باتی کر رہا ہوں ملک کے باتی بک کر رہا ہوں میرے کلینک پر ماتانا اور ٹھیک ہے اس روح اللہ شاکر کا میں بہت تینکفل ہوں کہ دیر کی میریہ آو باجہوڑ ماشاءاللہ وشکمہ دے دا مہشمار مو خودیر داکٹرانو تو خوابی خور کی ممو خواب مولیانو تا یو سا بل سا تقو ماشاءاللہ ماشاءاللہ مہشمار گردہ